بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان کی تباہی کے ذمہ دار کون کون تھے اور کیا وہ تباہی ٹل گئی ہے یا مزید آگے چلے گی اور اس کا کیا انجام کہاں تک پہنچے گا اور جناب نواز شریف کا وزیرالہ پنجاب کون ہوگا نواز شریف کس کے نام پر ڈٹ گئے ہیں کہ وہی ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور جناب نئی کینگز پارٹی بن رہی ہے یہ کب بن جائے گی اور اس میں کون کون سے اہم نام شامل ہ ہوں گے یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے عمران خان جیسے پرویز میں شریف صاحب پاکستان کہتے تھے اب پاکستان نہیں ہوگا تو پاکستان کے مسائل ہوں گے تو عمران خان صاحب کی باتیں ہیں کہ چلے جا رہی ہیں کہانیے ہیں کہ نئی سے نئی آئی جا رہی ہیں اور جعوید جہدری صاحب اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں یہ ساڑھے تین سال خاموش رہے بڑی بڑی سٹوریاں سناتے تھے کون فیشنس نے کتے کے کان میں کیا کہا اس طرح کا ایک وہ مزاہیہ پروگرام بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ڈان ٹی وی پر تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ انہیں کوئی خرابیہ نہیں نظرہ آ رہی تھی اب اچانک سے اور ان کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں نو اپریل سے لے کر اب ڈیسیمبر میں آ کر اچانک ان کے پاس یہ ساری سٹوریز کہاں سے آ رہی ہیں کون انہیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا بہرحال اب وہ بتا رہے ہیں کل بھی انہوں نے ایک اور کالم لکھ مارا ہے مجھے لگتا ہے کوئ ان بھی ڈیل ہو گئی ہے ان کی اور وہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تین لوگ عمران خان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور اس میں عثمان بزدار صاحب شہزاد اکبر صاحب اور خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ اچھا ویسے تو باجوا صاحب کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے وہ جو لائے جنہوں نے سب کچھ کیا اور پھر الٹا دیا بہرحال ان کی مرضی ہے تو اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ سیدھے سادھے تو بہت تھے لیکن کرپٹ بہت تھے ان کی فائلیں لیندین کی اور چھوٹے سے چھوٹی تقرری ہیں اور بڑے سے بڑے سودے اور ڈیل سب چیزوں میں وہ پیسے کھا رہے تھے لیکن وہ کیسے بنے کس کس نے کہاں سے گھوم پر کر آئے سفارش آئی کوئی بھی نہیں جانتا تھا جو سفارش کر رہے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے اچھا یہ بھی ایک سٹوری ہی نکلے گی فائنلی جب کبھی آئے گی تو وہ پتہ چلے گی کہ کیا تھی جو سفارش کر رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے ایسن جمی جب واپس لے کے جا رہے تھے ان کی ملاقات کے بعد تو انہیں پریشانی اس بات پہ تھی کہ وزیراعلا ایکسپیکٹڈ وزیراعلا بزدار کو گلوریا جینز کا نہیں پتا تھا اور کیپیچینو کافی کا نہیں پتا تھا میں ابجیکشنز دیکھیں خیر چلیں سادگی اپنی جگہ ہوتا ہے ایک اچھی چیز ہے اگر انہیں نہیں پتا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان کا خیالی ہے تھا کہ یہ سادگی نہیں یہ جہالت ہے بہرحال پی ٹی آئی کے معاملات احسن جمیل گجر صاحب بڑے آدمی ہیں بزنس مین ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں جو جو سٹوریز آ گئی ہیں انہوں نے اگرچہ ٹی وی پر بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا تھا اپنی اہلیہ محترمہ کو فراغوگی صاحبہ کو لیکن بہرحال ان کے اپنے مسائل ہیں اچھا تو وہ بزدار صاحب بن گئے پھر وزیراعلا بن گئے اور جو ہمارے آرمی چیف تھے اس وقت کے انہیں اس وقت پر بڑا اتراز تھا ان کا خیال تھا کہ نہیں بارہ کروڑ لوگوں کا صوب ہے کسی اور کو ہونا چاہیے اچھا ویسے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے آرمی چیف کو کیوں ابجیکشن تھا ایک سیاسی عمل چال رہا تھا ایک پارٹی جیت گئی تھی اس پارٹی نے اپنی مرضی سے کسی کو وزیراعلا بنانا تھا آرمی چیف کمر جعوید باجوا کو کیا ایشو تھا وہ کیوں اس کو تبدیل کروانے چاہتے تھے وہ اس لیے کروانا چاہ رہے تھے کہ اصل میں وہ آرکیٹیکٹ وہ تھے یہ پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی یہ الیکشن پی ٹی آئی نے نہیں جیتا تھا یہ الیکشن مینج کیا تھا جنرل کمر جعوید باجوا نے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب میں نے مینج کیا تو میری مرضی سے لوگ آئیں گے عمران خان کو تو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا بطور وزیراعظم ان کا وہ پلان میں تھا کہ عمران خان کو بنانا ہے تو اسی طرح باقی سیٹوں پر بھی انہوں نے اپنے طور پر سوچے ہوئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ساری باتیں ان سے پوچھ کرونی ہے صرف یہ بجاتی اور کوئی بجاتی اور کوئی بجاتی آرمی چیف کو کیا کن اور وہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ بزدار صاحب کیا پرفارم کریں گے ہم نے تو بہت ایسے ایسے میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا جو جو بزرائی اللہ ہمارے ہاں رہے ہیں تو خیر چلے باجوا صاحب کا کمال ہے وہ اپنا کمالات کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ جب عمران خان صاحب کو انہوں نے کسی حد تک کنونس کر لیا کہ انہیں بدل دیں بزدار صاحب کو بدل دیں تو عمران خان صاحب نے پوچھا سر بتائیں پھر کس کو تو انہوں نے دو نام د تھے علیم خان صاحب اور پرویج زلحی صاحب اچھا پھر اگن ان کا کمال دیکھیں انہوں نے ان کی کوالٹیز کیا بتائیں جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی وہ یہ دی کہ علیم خان جو ہے پیسے والے بننے اگر آپ کو امیر وزیرالہ چاہیے تو علیم خان کو بنا دیں یعنی میرٹ جنرل باجوا صاحب کی نظر میں اس وقت کیا تھا کہ ایک امیر آدمی کو وزیرالہ بنا دیں عمران خان صاحب بھی پیسے کھائیں گے اور بھی پتہ نہیں کس کس نے کھانے تھے لیکن عمران خ دی جاری ہے کہ ایک امیر آدمی کو وزیرالہ بنا دیں سبحان اللہ یہ ویجن تھا باجوا صاحب کا اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ پرویج زلحی کو بنا دیں پرویج زلحی کی صورت میں آپ کو پلیٹیکل بینیفٹ ملے گا مضبوطی ہوگی آپ کی پارٹی کی اچھا اگن غلط ڈسین غلط فیصلہ او بھائی پرویج زلحی ایک سٹرونگ کینڈیٹ تھا اور اس کی انڈیپینڈنٹ الگ پارٹی ہے اگر وہ وزیرالہ بن جائے گا تو عمران خان کو کیا بینیف وہی پلیننگ کہ میرے لائے ہوئے کھلونے ہیں میں نے اپنی مرضی سے چالنے چلنی ہے شترنج کے اس بورڈ پر اور میں نے کس کو کہاں رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے اور میں نے عمران خان کو کیسے چلانا ہے کیسے کمزور کرنا ہے کیا ڈیل کرنی ہے یہ سارا کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ کبھی بھی اے پلیٹیکل نہیں ہوئے وہ فرم دے ون فرم دے ویری بیگننگ وہ چلے اور وہ ترو آؤٹ چلتے رہے اچھا پھر اب وہ بتا رہے ہیں جعوی چودری صاحب سٹوری اچھا یہ س یا جنرل باجوہ بتائیں گے تیسرا بندہ کوئی نہیں بتا سکتا سٹوری وہ کیا بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو بلائیا اپنے گھر کھانے پر اور ٹیبل پر چار لوگ تھے عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب اور میسیس جنرل باجوہ اور میسیس عمران خان بشرا بی بی خاتون اول اور عمران خان صاحب دن تو ایس ایسیل جو ان کا سٹائل ہے کہ انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے کھانا شروع کر دیا باجوہ صاحب نے شروع کر دیا خات پردہ میں تھی اور پردہ کرتی ہیں ظاہر ہے ایک غیر مرد کے سامنے باجوہ صاحب کے سامنے کیسے کھا لیتی تو لیکن بہرحال جب وہ زنان خانے میں چلے گئیں اب ان کی بیگم صاحبہ کو لے کر اور بات میں جنرل صاحب کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ وزیراعظم کو بچا لیں اچھا اب اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ سٹوری ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے آئی ہوگی عمران کان صاحب تو یہ نہیں بتائیں گے تو باجوہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے ج کہا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اے انہیں ان کے کوئی کرپشن کے ارادوں کا پتہ چل گیا ہوگا بشرا بی بی نے ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہو کہ ہم نے کیسے لٹمار کرنی ہے اور بی وہ جادو ٹونوں کی بات ہو رہی ہو اور اس کے علاوہ تیسری وجہ ایسی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہتی کہ عمران خان کو بچا لیں بشرا بی بی صرف یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں جنرل باج سب سٹوری سنا رہے ہیں کیا ضرورت ہے یار آپ نے جو تجربہ کر کے دیکھنا تھا دیکھ لیا آپ ناکام ہو گئے اس تجربے میں گھر چلے گیا وہ آرام سے بیٹھ جائیں کیوں کیوں یہ کمیونکیشن ہو گیا اتنی ساری ان کی طرف سے وہ کیا چاہتے ہیں اب پھر کیا ان کے کوئی پلٹیکل آزائم ہے کیا ان کی کوئی اور سوچ ہے اس حوالے سے ابھی تو نہیں سمجھاتی کیا ہوتی ہے اور دوسرا جو انہوں نے بتایا ہے وہ بتایا ہاں اسی دوران میں جب علیم خان کو بنا دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے علیم خان پر اگری کیا تو فوائد چودری نے کہا سریعہ نہیں ہو سکے گا آپ صبح تک انظار کریں مطلب یہ تھا کہ گھر جائیں گے اہلیہ محترمہ انکار کر دیں گی اور وہ ہی ہوا علیم خان صاحب اس پر بڑے نراز ہو گے ان کی پارٹی کے لوگوں نے جب ان کے خلاف شور مچائے جب علیم خان صاحب کے بولنے پر ان کی پارٹی نے شور مچائے علیم خان کے خلاف تو علیم خان صاحب نے سیدھا سیدھا سا تھرٹ کیا انہوں نے کہا میرے پاس بہت کچھ آئے وہ میں کھول کر ر جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری آوڈیوز اور ویڈیوز ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ علیم خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی خاموش ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں دونوں آرام سے کھیل رہے ہیں جیسے بھی کھیل رہے ہیں اور سب سے برا کیریکٹر تھا شہزاد اکبر جو نہ صرف مالی طور پر کرپ تھا بلکہ مورالی بھی تو اقلاقیات کے حوالے سے بھی ان کے بڑے سٹوریز آتی ہیں اور بہ جاوید چودری صاحب نے کہ باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے اور انہیں اپنے موبائل کھول کے اس میں ایک ویڈیو دکھائی کہ دیکھیں یہ شہزاد اکبر صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب اسلامباد کی ایک سڑک پر گاڑی کے اندر بیٹھ کر ایک خاتون کے ساتھ نہ شائستہ یا نہ زیبہ یا جو بھی کچھ حرکات کر فرما رہے تھے آچھا جی وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آئے تھے میرا پھر وہی کوئی آتا ہے کہ باجوہ صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو لوکل پولیس کے اندر آتے ہوں گے ان کی ویڈیو باجوہ صاحب کے پاس پہنچی اور وہ باجوہ صاحب لے کر عمران خان صاحب کے پاس چلیں گے کیا ایشیوز تھے یار یہ وہ آرمی چیف تھے ہمارے ملک کے اور وہ ان ایشیوز پر کھیل رہے تھے آچھا دوسری طرح وہ لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہے تھے پرویز الائی صاحب نے بتایا کہ جب عدم اعتماد کا ٹائم آیا تو جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ عمر صاحب نے اپنے ایک اور انٹرویو میں بتایا کہ فروغ نصیم صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب سے ہم نے بات کی کہ اب کیا کریں تو انہوں نے کہا میری تو خواہش یہ ہے کہ پانچ سال تک یہی سسٹم چلے تو فروغ نصیم صاحب نے کہا کہ اسی پاگلپن کے ساتھ اور ڈیرہ سال گزاریں تو انہوں نے کہا نہیں پھر آپ کی مرضی دیکھ لیں مطلب لیکن وہ چاہتی یہ تھے کہ ڈیرہ سال اور عمران خان کا سیٹ اپ چلے کیونکہ عمران خان صاحب ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے اب کل جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن دینا میری بہت بڑی غلطی تھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے یہ کہنے کے بعد انہوں نے دو مرتبہ اس بات کا اطراف کیا اسی انٹرویو میں کہ میں نے انہوں نے آفر کی تھی ایکسٹینشن لے لیں اور پھر جب عدم اعتماد کا ٹائم آیا تب تو بڑا اوپن لیا انہوں نے کہا جی وہ اگر آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو آپ مجھ کہ وہ کورنر ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں اب تو کل سپریم کورٹ نے وہ توہینے الیکشن کمیشن پر بھی فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کے پاس بچے گا کیا اچھا ان کا ایک کے پی کی حکومت ہے کے پی حکومت کا عالم یہ ہے کہ وہاں کے وزیرعالہ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں شامل نہیں تھے اچھا اب سیکیورٹی کے پوائ جہاں پہ سب سے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں سیکیورٹی کے پوائے سے وہاں کے وزیرعالہ موجود نہیں تھے یعنی عمران خان کی پارٹی چیزوں سے آؤٹ ہو رہی ہے چلیں ہم اس کو سمجھ لیں کہ وہ وزیرعظم نے ہیڈ کرنی تھی وزیرعظم نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو بلانا مناسب نہیں سمجھا یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حوالے سے مسٹرسٹ کی ایک مثال ہے کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا تو ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب بھوکتے ان کا جو رویہ ہے اس پر تو یہی کچھ ہوگا وہ جس طرح سے وہ چل رہے ہیں اچھا اور پنجاب میں بھی جو عالم چل رہا ہے عمران خان صاحب تو زور دے رہے ہیں کہ نو تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لینے اپنا جو ہے پرویز علیہ صاحب لیکن بڑا مشکل ہے نو تاریخ کو تو نہیں ملنا اور لگ یہ رہے کہ پرویز علیہ صاحب فارغ ہو سکتے ہیں اگرچہ وہ کوشش کریں گے اس کو لٹکانے کی لیکن گیارہ تاریخ کے بعد جب کوٹ میں آئیں گے کوٹ انڈیسین دینا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کا ووٹ لینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا صرف ان کے پاس بچنے کا ایک راستہ ہے وہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اڑ گئے ہیں ان کا وزیر علیہ پنجاب ایک ہی ہوگا اور وہ ہے حمزہ شہباز جی ہاں نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وزیر علیہ پنجاب ہوگا حمزہ شہباز یعنی نون لیک کے پاس رہے گی وزارت اعلیٰ کیونکہ انیشلی یہ پلان میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کو یہ مل جائے گا یعنی پی پیپلز پارٹی تو یہ اہدہ وزیر علیہ پنجاب کا پیپلز پارٹی کو مل جائے گا لیکن نواز شریف صاحب کی زیدہ ہے کہ نہیں اچھا وہ اس پر حمزہ پر بھی اڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شاید بعد میں اگر چینج بھی ہو تو کم از کم وہ وزارت اعلیٰ نون لیک کے پاس ہی رہے گی تو اگر نواز شریف صاحب اس بات پر اڑے رہے اور خصوصا انہوں نے اس پر حمزہ شہباز پر زیادہ اسرار کیا تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پرویز علیہ ہی کنٹینیو کریں پھر وہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ان کے تو اپنے لوگ ہیں نا وہ تو صرف بھاگ رہے ہیں وہاں سے تو انہیں بھاگنے سے منع کر دیا جائے گا کہ نہیں بھائی نہ بھاگو ووٹ دے دو اعتماد کا تو یہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا نواز شریف صاحب کا امیدوار ہے پنجاب میں حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کا امیدوار آنا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تو پھر ان کا امیدوار جو ہے وہ ہو سکتا ہے پرویز الہی ہی بن جائے لیکن خوش قسمت ہی دیکھیں کیا پھر پرویز الہی کا ساتھ دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اہم خبر ہے وہ اگلے الیکشن کی بھی تو تیاری ہو رہی ہے تو اس تیاری میں ایک نئی کینگز پارٹی بن رہی ہے اور وہ کینگز پارٹی کا اعلان اسی ماہ میں جینوری میں پرابلی میڈ کے بعد جو ہے کسی وقت اس کا پرابر اعلان ہو جائے گا اس میں بڑے بڑے نام شامل ہو رہے ہیں اس میں بڑے ناموں میں ہیں چودری نسار صاحب اس میں اور ناموں میں ہیں علیم خان صاحب اس میں ہے جہنگیر خان ترین صاحب اور اس میں ہے جناب مختوم احمد محمود صاحب اس پارٹی میں ہوں گے شیخ رشید صاحب یا کم از کم ان کے ساتھ ہوں گے اور اس میں ہوں گے چودری سرور صاحب چودری سرور صاحب نے کل ملاقات کی تھی یوسف رزا گلانی سے وہ تصویر جب آئی تو یوسف رزا گلانی کے ساتھ ان کی تصویر دیکھ کے بہت سی چیمگویاں ہو رہی تھی اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید چودری سرور جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں لیکن خبر یہ بھی ہے کہ چودری سرور تو یوسف رزا گلانی کو لینے آئے ہیں کہ بھائی جن آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اگرچہ یہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کچھ دن لگیں گے ان کی طرف سے کوئی اس پہ ہاں نہ اس پہ کوئی ڈسیئن آنے میں لیکن یہ نئی پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ نئی پارٹی ہوگی پنجاب میں کوئی تیس چالیس ایسے وہ جو ہوتے ہیں الیکٹیبلز صوبائی اسمبلی کے وہ اس میں شامل ہوں گے ان لوگوں کے انفلونس کے وجہ سے جہانگیترین صاحب کا گروپ ہے علیم خان صاحب کا ہے اور اس طرح کے جو مخدم احمد محمود صاحب اپنے علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور چودر نصار صاحب نون لیگ سے کچھ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں یہ سارے ملکے ایک بڑے سائز کی مدد جو پرویز الائی صاحب کی پارٹی تھی وہ تو دس ایم پی ایس پر تھی یہ ایک کمپاریٹیبلی بڑے سائز کی پارٹی بن سکتی ہے اور بزارت اعلیٰ بھی لے سکتی ہے اگلے سیٹ اپ میں کیونکہ اگلے سیٹ اپ کے لیے بھی تو کام کرنا ہے ہم نہیں کرنا نا تو یہ جو کینگز پارٹی یا اے پولیٹیکل پارٹی بنے گی اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ جب دس پندرہ دن کے بعد اس کی فارمیشن ہوگی اس سے ہمیں سمجھ آئے گی تو سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل وقت بھی ہے اے پولیٹیکل ہونے کے بعد ان کا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آگئی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سب کا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے لیکن کیا واقعی ملک کی باغ دوڑ سیاست کی باغ دوڑ اور حکومت کی باغ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اے پولیٹیکل لوگ اے پولیٹیکل ہیں یا انسار کیجئے شکریہ